اسلام علیکم میں ہوں شریار اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے اوفیشل چائنہ وہ کام کر رہا ہے جس کا انڈیا کو پشلے تیس سالوں سے ڈار تھا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے اصل میں ہوا کیا ہے بھارت کی سات ریاستے ایک طرف ہے جبکہ باقی ریاستے دوسری طرف اور درمیان میں ایک پتلی سی لائن ہے جسے چکنز نیک کہتے ہیں یہ جو سات ریاستے ہیں ان میں اسام، مانیپور، میگا لائیا، ناغا لینڈ، ارون آچل پردیش اور دیگر دو ریاستے موجود ہیں یہ جو سات ریاستے ہیں ان کا سب سے بڑا جو پانی کا سورس ہے وہ براما پترہ ہے براما پترہ ایک دریا ہے جسے انڈیا والے براما پترہ کہتے ہیں جبکہ چائنہ والے اسے یارلنگ سانگپو کہتے ہیں یہ دریاہ ارون آچل پردیش کے اندر داخل ہوتا ہے اور جب یہ دریاہ ارونچل پردیش میں داخل ہوتا ہے تو وہاں سے یہ ہوتا ہوا اسام، ناغا لینڈ سے کم اور میگا لائیا ان راستوں کو سراب کرتا ہوا ویس بنگال میں داخل ہوتا ہے اور پھر بنگلہ دیش سے جا کر سمندر میں گر جاتا ہے جہاں سے یہ دریاہ شروع ہوتا ہے اور جہاں پر یہ دریاہ جا کر سمندر میں گرتا ہے وہاں تک یہ دریاہ تین ہزار کلومیٹر لمبا ہے یہ دریاہ تین ممالک میں سے گزرتا ہے طبت یعنی چائنہ سے نکلتا ہے بھارت کی ریاست ارونچل پردیش میں داخل ہوتا ہے اور وہاں سے پھر یہ بنگلہ دیش میں جاتا ہے اور وہاں سے ہوتا ہوا یہ دریاہ سیدھا سمندر میں جا گرتا ہے یہ دریاہ بھارت میں جتنی سرزمین کو سراب کرتا ہے وہ ایک لاکھ ستانوے ازار مربع کلومیٹر ہے سنتالیس کروڑ سات لاکھ بھارتی کسی نہ کسی طرح سے اس دریاہ سے وابستا ہیں ارونچل پردیش سے اوپر ایک علاقہ ہے جس کو میڈاگ کہتے ہیں براما پترہ کا دریاہ گھومتا ہوا اس علاقے سے گزرتا ہے چائنہ نے پچھلے تیس سالوں سے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ وہ یہاں پر ایک ڈیم بنائے گا اس کنارے کے اوپر جو بالکل ارونچل پردیش کے ساتھ ہے میڈاگ کے اس علاقے میں چائنہ ڈیم بنانے جا رہا ہے جو چائنہ نے اناؤنس کر دیا ہے چائنہ یہاں پر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنانے جا رہا ہے یہ چائنہ کا سب سے بڑا اور تگڑا ڈیم ہونے جا رہا ہے یہ صرف ایک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نہیں ہوگا بلکہ اس کے اور بھی کئی فائدے ہوں گے ایک تو یہ محولیات کے لیے بڑا اہم ہے اس کے علاوہ قومی سلامتی یہاں کے لوگوں کے میار زندگی کو بلاند کرے گا انرجی کی ضروریات کو بہت حد تک پورا کرے گا اگر یہ ڈیم بنا لیا گیا 45 کروڑ 7 لاکھ کی عبادی اس پانی سے فائدہ اٹھاتی ہے چائنہ کے ڈیم بنانے سے بھارت کی سات ریاستے بڑی مشکل میں پڑھنے جا رہی ہیں اور یہ ایک ایسی مشکل ہے بھارت کے لیے جس کا جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں چائنہ میڈاگ کی وادی میں بند بند کر دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنانے جا رہا ہے دنیا میں ہائیڈرو پاور کا جو سب سے بڑا منصوبہ ہے وہ چائنہ کا ہے جس کا نام ہے 3 گارجس ڈیم یہ سنٹرل چائنہ میں موجود ہے کپیسٹی کے لازے یہ دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے لیکن میڈاگ کے اندر براما پترہ دریا کے اوپر جو ڈیم بنانے جا رہا ہے چائنہ وہ اس سے تین گناہ زیادہ کپیسٹی والا ہوگا چائنہ اتنا بڑا ڈیم یہاں پر بنانے جا رہا ہے اور اس ڈیم سے چائنہ تین سو ارب کلو وارڈ بجلی پیدا کرے گا اور یہ بجلی زیرو کار بن ہوگی یعنی کہ بلکل پیور اس کے اندر دھوان دھول اور علودگی کسی قسم کی چیز شامل نہیں ہوگی یہ منصوبہ چائنہ اگر مکمل کر لیتا ہے تو چائنہ میں بجلی کی قیمت اور نیچے ہو جائے گی دوزار اکی سے لے کر دوزار پچیس تک چائنہ کے جو پانچ سالہ منصوبے ہیں ان منصوبوں میں سے یہ ایک منصوبہ ہے جب یہ ڈیم بن جائے گا تو پھر چائنہ جتنا پانی روکنا چاہے گا روک لے گا صرف پانی روکے گا نہیں بلکہ یہاں سے اس کا رخ موڑ کر چائنہ اپنی طرف کر لے گا جب چائنہ یہاں پر ڈیم بنائے گا تو پانی کی سطح اوپر ہو جائے گی تو پھر چائنہ اس کا فلو جہاں چاہے وہاں موڑ لے گا اس سے بھارت کی جو سات ریاستے ہیں وہ بنجر ہو جائیں گی اس طرح بھارت کے لیے بہت بری سورتیال پیدا ہونے جا رہی ہے اس منصوبے کے اوپر کاغذی کروائی ہو چکی ہے اب بس اس کے اوپر کام ہونا باقی ہے جب چائنہ بھارت کا پانی روکے گا تو بھارت کی سات ریاستے مشکل میں پڑ جائیں گی اور یہ سات ریاستیں بھارت سے کہیں گی کہ چائنہ سے جنگ کرو اور جب بھارت چائنہ سے جنگ نہیں کر پائے گا تو ان ریاستوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ چائنہ سے ہاتھ ملا لے اور اس طرح سے بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی اس طرح کے مزید حبر پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ